بھارت اور سہیوٹ ارب امیرات کے بیچ نوی کرنی ہے ارجہ سواستیہ فوڈ پال سہیت آنے سمجھوتوں پر ہستاک شہر پی ام موڈی نے یو اے ای کے راسترپتی کا ائرپورٹ پر کیا گرم جوشی سے سواگت دونوں نیتاؤں نے اہمد آباد میں کیا روڈ شو امڑا جن سیلا پردان منتری نریندر موڈی نے وائی برینڈ گجرات گلوبل ٹریڈ شو کا کیا شبھارا شو میں کمپنیوں کے وشو اسطریعے آتیا دھونیک تقنیق سے بنے اتبادوں کو پردان منتری موڈی نے کیا ابلوکان پردان منتری موڈی نے پوروی تیمور اور موزامبی کے راسترپتی کے ساتھ کی بے پردان منتری موڈی سے ملاقات مائکرون ٹیکنالوجی ڈی پی ورلڈ، سوزوکی، اے پی ایم، ٹرمنالز اور ڈیکن وشیو دیالے کے پرمکھونے کی ویبین مودوں پر چرچا اترپردیش کے موڈی منتری یوگی آدیتنات نے آیودھیا میں پرانڈ پرتشتہ سمہاروں کی تیاریوں کا کیا نرکشن موڈی منتری نے کی گھوشنا 22 جنوری کو راملالا کی پرانڈ پرتشتہ کے دن بند رہیں گے سبھی سکشن سنسطح شیط لہر سے کابہ سموچہ اتر بھارت موسم ویبھاگ نے کہا ابھی سردی سے راہات ملنے کے آثار نہیں تمیلناڈو کے کئی زلوں میں بھاری بارشتے جل جمع اور تیز گیندواز محمد شمی اور پیرا آرچر شیطل دیوی سمیچ 26 کھلاڑیوں کو ملا نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی 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 نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں گورف شرباستہ یو ای کے راسترپتی آج بھارت دورے پر جب احمدہ بات پہنچے تو پردان منتری موڈی نے ان کا ائرپورٹ پر گر مجوشنی سے سواغت کیا دونوں نیتاؤں نے قریب تین کلومیٹر لمبا روڈ شو بھی کیا جس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر بھی ہوئے کل سے شروع ہو رہے گجرات وائی برینٹ گلوبل سمیٹ میں یو ای کے راسترپتی حصہ لے رہے ہیں سنیوکت عرب امیرات کے راسترپتی محمد بن جاید علناہیان کے ساتھ احمدہ باد ہوای اڈے پر پردان منتری ناریندر موڈی کی ملاقات دونوں دیشوں کے سممندھوں کی مضبوطی اور ویشوک پٹل پر ساجداری کو دکھاتی ہے پردان منتری پروٹوکال توڑ خود اگوانی کرنے پہنچے ساتھی ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشنکر سہیت ایک اچھ پرتی نیدھی منڈل بھی موجود رہا یو ای کے راسترپتی وائی برینٹ گجرات سمیٹ کے دسوے سنسکرن میں مکہ اتھیتی ہیں انہیں ہوای اڈے پر ہی گارڈ آف آنر دیا گیا اتھیتی کے سامان میں ائرپورٹ پریسر میں ہی لوگ سنسکرٹی اور کلہ کی پرسطی کلہ کارون دوارہ کی گئی یو ای کے ساتھ بھارت کی پرگاڑ ہوتی ساجداری کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پردان منتری نے بیتے سال پہلے جولائی میں اس کے بعد دسمبر میں یو ای کی یاترہ کی احمداباد ائرپورٹ سے پردان منتری مودی اور راشتپتی محمد بن زید علناہیان ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں نظر آیا اس دوران سڑکوں کے دونوں اور لوگوں کا حجوم سواغت کرتے ہوئے نظر آیا راشتپتی علناہیان نے لوگوں کا افیوادن سوئکار کیا سال دوہزار بائیس میں دونوں ہی دیشوں نے سمگر ایارتھک ساجداری پر ہستاکشر کیے تھے بھارت یو ای کی یہ ساجداری پردان منتری نریندر مودی کے نیتریتوں میں ایک بڑی سفالتا رہی سال دوہزار پندرہ میں چوتیس سال کے انترال کے بعد کسی بھی بھارتی اور پردان منتری کی پہلی یو ای یاترہ تھی اس کے بعد وہ اب تک قریب چھے بار یو ای کی یاترہ کر چکے ہیں دوپکشیہ ملاقات کے دوران دونوں ہی نیتاؤں کے بیچ سمگر آرثک سمجھوتے کو لے کر بات چیت ہوئی بھارت اور یو ای کے بیچ نوکرڈیا اوڑجا انوویٹیب ہیلتھ کیئر اور پھوڈ پارک نرمان کو لے کر سمجھوتا گیاپن پر ہست اکشر ہوئے وہیں ایک انیہ سمجھوتا گجرات میں گرین پورٹ وکاس کو لے کر ہوا یو ای بھارت کا تیسرا بڑا ویپارک ساجدار ہے تو وہیں بھارت یو ای کا دوسرا بڑا ویپارک ساجدار فیلہا دونوں کے بیچ ویپار 85 بلین ڈالر کے اس طرح تک پہنچ چکا ہے لکشب 100 بلین ڈالر کے پارکہ ہے احمداباد سے وشال بریشتو کے ساتھ بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور پی ایم موڈی کے سواگت میں احمداباد نے پلکیں بچھائی پردان منطری کے روڈ شو میں ان کا سواگت کرنے کے لیے سڑک کے دونوں طرف بھاری بھیڑ موجود تھی اس موقع پر پر پردان منطری موڈی کے اچھوک پرشنشکوں سے بات کی ہمارے سمجھتا تھا وشال بیرسٹو نے میں اس وقت احمداباد میں ائرپورٹ سرکل پر کھڑا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے پردان منطری نیریندر موڈی یوے کے راشپتی کے ساتھ یہاں سے گزرے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جوش ہے یہاں کے لوگوں میں یہ تمام محلائیں دن کے بارہ بجے سے یہاں پر موجود رہی یہ بی اے پی اے سوامی نارائن سنسا سے جڑی ہوئی ہے ہم اسے جاننا چاہتے ہیں کہ پردان منطری تو گجرات آتے ہی رہتے پھر بھی آپ اتنے اتسک رہتے ہیں آپ کو پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا ہے لیکن پردان منطری آتے رہتے ہیں گجرات اور ہمیشہ اتنا جوش رہتا ہے ایسا کیا لگتا ہے پردان منطری میں جس کے لئے آپ اتنے انتظار کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ اکیلے نہیں ہیں اور یہ سب بس بر کے آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے صبح سے انتظار کیا اور موڈی جی کے بہت بڑے فین ہیں اور پردان منطری نے وائیبرین گجرات گلوبل ٹریڈ شو دو ہزار چوبیس کا ادھانڈن کیا ان کے ساتھ موزامبک اور تیمور لیستے کے راشترپتی بھی تھے اور وہیں انہوں نے ایک سمارک داک ٹکٹ اور سکہ بھی جاری کیا پردان منطری نے اس کے بعد پردرشنی کا اولوکن کیا اس میں اتیاد ہونک تقنیق کے کئی اتبادوں کو درشائے گیا ہے پردان منطری نریندر موڈی نے منگلوار کو گاندھی نگر میں موزامبک گڑھ راج کے راشترپتی فلیپ جیسنٹو نیوسی سے ملاقات کی پردان منطری نے ان کا گھر مجورسی سے سواگت کیا دونوں نے اتاون رکشہ آتنگباد ویرودھی اورجا سواستیہ ویہپار اور نیویش کرشی جل سورکشہ کھنان شمتہ نرمار اور سمدری سہیوک سہیت دویپکشیہ سمبندوں کو آگے پڑھانے کے طریقوں پر چرچہ کی پردان منطری نے سجھاو دیا کہ دونوں دیش ویہپار سنسکرتی اور لوگوں کے بیچ سمبندوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہوائی سمپرک بڑھانے پر کام کر سکتے ہیں راجترپتی نیوسی نے افریقی سنگ کو جی ٹوینٹی میں شامل کرنے کے لیے پردان منطری کو دھنیوا دیا دونوں نیتاؤں نے سہیوک سے راجتر سہیت بہو پکشیہ منچوں پر سہیوک سے سمبندہت مددوں پر بھی چرچہ کی راجترپتی نیوسی نے بیوین ویکاس پریوجناو اور شمتہ نرمان کارکرموں کے ساتھ سمدری سرکشہ کے شیطر میں سمرتھن کے لیے بھارت کو دھنیوا دیا پردان منطری نریندر مودی اور تیمور لیستے کے راجترپتی ہوتا نے منگلوار کو گاندھی نگر میں ملاقات کی پردان منطری نے وائی پرینٹ گجران شکھر سمیلن میں راجترپتی ہوتا اور ان کے پرتینیتی منڈل کا گرم جوشی سے سواگت کیا یہ دونوں دیشوں کے بیچ راج پرمک یا سرکار اسطر کی پہلی یاترہ ہے پردان منطری نے ایک جیونت دلی سمپرک بنانے کی بھارت کی پرتیبادتہ کو پھر سے پشتی کی ستمبر دوہزار تیس میں انہوں نے تیمور لیستے میں بھارتی امیشن کھولنے کی گھوشنا کی تھی انہوں نے تیمور لیستے کو شمتہ نرمان مانف سنسادھان وکاس آئی ٹی فنٹیک اورجہ تدھا پارمپرک چکتصہ اور فارما سہیت سواستے سیوہ میں سہیتہ کی پیشکش کی انہوں نے تیمور لیستے کو انتر راستریس اور گڑ بندھن اور آبدہ پرتی رودھی افسنگ رشنہ گڑ بندھن میں شامل ہونے کے لیے بھی آمنترت کیا دونوں راج نیتاؤں نے ہند پرشان شیطر میں شیطریہ مطو اور وکاس پر بھی چرچہ کی آج پردان منطری نریندر موڈی نے دنیا کی تمام دگج کمپنیوں کے سی او کے ساتھ احمد آباد میں ملاقات کی وائبرینڈ گجرات گلوبل سمیٹ میں حصہ لینے گجرات پہنچے بڑے بڑے بزنس لیڈرز کے ساتھ پردان منطری موڈی نے ویبھن مدو پر چرچہ کی تو بھارت میں بڑھ رہی سنبھاونا پر بھی وستار سے بات ہوئی ملاقات کے بعد بزنس لیڈرز نے پردان منطری موڈی کے نیترتو اور وزن کی تعریف کی وائبرینڈ گجرات ویشوک شکھر سمیلن میں حصہ لینے آئے دنیا کی کئی دگج کمپنیوں کے پرمکھوں نے پردان منطری نرینڈر موڈی سے گاندھی نگر میں ملاقات کی مائکرون ٹیکنالوجی کے سی ایو سنجے مہروترہ سے ملاقات کے دوران بھارت میں سیمی کنڈکٹر وینرمان پاریستھتی کی تنطر کو بڑھاوہ دینے کے لیے مائکرون کے پریاسوں پر چرچہ کی گئی بعد میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے سنجے مہروترہ نے ملاقات پر خوشی جتائی مائکرون کے پر خوشی جتائی ڈی پی ورلڈ کے سی ایو سلطان احمد بن سلیم نے پی ایم کے ساتھ ملاقات میں بھارت میں نویش کو اور بڑھانے کے لیے ڈی پی ورلڈ کی یوجناوں پر چرچہ کی ان میں ٹکاؤ، حریت اور ارجا کشل، بندرگاہوں اور وشوستریے ٹکاؤ لوجسٹک بنیادی دھانچے کا نرمار شامل ہے سلطان احمد بن سلیم نے پردان منطری کے وزن کی تعریف کی سلطان احمد کنز اینجا دیکن وشوید دیالے کے کلپتی پروفیسر لین مارٹن کی پی ایم کے ساتھ ملاقات میں سائیبر سرکشہ سے سمبندیت سرکار اور شیکشنک سنسطانوں کے بیچ سہیوگ بڑھانے پر چرچہ ہوئی پردھان منتری نے انو سندھان اور نوچار کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارتی وشوید دیالیوں کے ساتھ سہیوگ کرنے کے لیے دیکن وشوید دیالے کی سرہنہ کی پروفیسر لین مارٹن نے پردھان منتری سے ملاقات کو شاندار انبہو بتایا پروفیسر لین مارٹن کی پرینلز کے سیئیو کیت سیونڈسن کے ساتھ ملاقات میں پردھان منتری نے گفٹ سٹی میں ان کی وستار یوجناؤں کا سواگت کیا اس دوران حریت ہائیڈروجن اور لوجسٹکس بنیادی دھانچے کے وقاز جیسے مددوں پر چرچہ ہوئی ملاقات کے بعد کیت سیونڈسن نے پردھان منتری کے وزن اور ان کی گہری جانکاری کو سراہا سیونڈسن کے ساتھ پروٹرز کے ادھیاکش توشی ہیرو سوزوکی سے ملاقات میں میڈین انڈیا واہنوں کا نریات کر کے بھارت کو ویشوک آٹوموٹیو بازار میں ایک مضبوط کھلاری بنانے کی ماروطی سوزوکی کی یوجناؤں پر چرچہ کی گئی اس دوران بھارت میں واہن سکریبنگ اور واہن ریسائکلنگ سے سمبند ویشوک سروتتم پرثاؤں کو لاغو کرنے پر بھی ویچار ویمارش کیا گیا بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز پردان منطری نریندر مودی نے بھوٹان میں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کو سنصدیہ چناؤ جیتنے پر بدھائی دی انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنے سندیش میں کہا بھوٹان میں سنصدیہ چناؤ جیتنے کے لیے میرے میترہ شیرنگ گھوٹابک کو اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو ہارتک بدھائی میترتہ اور سہیوک کے ہمارے انوٹھے سنبندوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے پھر سے مل کر کام کرنے کے لیے تتپر ہیں رکشہ منطری راجنا سنگھ نے لندن میں بریٹین کے رکشہ منطری گرانٹ شاپس کے ساتھ دو پکشیے بیٹھک کی دونوں پکشوں کے بیچ ویچاروں کے سارتھک آدان پردان کے ساتھ یہ بیٹھک بہت گرم جوشی بھری رہی دونوں منطریوں نے رکشہ سرکشہ اور سہیوک کے کئی معاملوں پر چرچہ کی جس میں رکشہ اور دیوگی سہیوک بڑھانے پر وشیش زور دیا گیا بریٹین کے ویدیش منطری نے اس بات پر زور دیا کہ یوکے اور بھارت کے بیچ سممند لیندین کا نہیں بلکہ دونوں دیش کئی سمانتاؤں اور ساجہ لکشیوں کے ساتھ پراکرتک بھاگیدار ہیں دو پکشیے رکشہ بیٹھک کے بعد بھارت اور یوکے کے بیچ دو سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے ان میں ایک دوی پکشی انتر راشتری ایک ایڈٹ وینے میں کاریکرم کی سنچالن پر ایک سمجھوتا گیا پان اور دوسرا رکشہ انساندھان اور وکاس سنگٹھن یعنی دی آ ڈیو اور یوکے کی رکشہ ویجیان اور پردیوگی کی پریوکشالہ انساندھان اور وکاس میں رکشہ سہیوک شامل ہے اور اس سے پہلے رکشہ منتری نے ٹویسٹوک اسکوار پر راجٹرپتہ مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ پر پشپانجلی ارپیت کر کے اپنے لندن کاریکرم کی شروعات کی مہاتمہ گاندھی نے 1888 سے 1891 تک قانون کی پڑھائی کی تھی رکشہ منتری راجنا سنگھ کو ہورس گارڈ پریڈ گراؤنڈ میں گارڈ آف آنر دیا گیا ان کا یہ ادھکارک لندن دورہ 8 جنوری سے لے کر 10 جنوری تک ہے سوچنا ایون پرسارن منتری امریک سنگھ ٹھاکور را وکسد بھارس انکل پی یاترہ کے لیے ممبئی میں ہیں اس کے ساتھ وہ بھاچپا کے دکشن زلے کی کور کمیٹی کی بیٹھا کا سمیت کئی کاریکرموں میں حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ وکسد بھارس انکل پی یاترہ نے یہ سنشت کرنے کا پریاس کیا ہے کہ ہر ضرورت ماند اور سماج کے ونچت لوگوں تک کیندری یوجناوں کے لاب پہنچے اور اس کی جانکاری ملے جنہیں آج تک اس یوجنا کا لاب نہیں مل پایا ہے وہ بھی سرکار کی یوجناوں کا لاب اٹھا سکے وکسد بھارس انکل پی یاترہ نے یہ سنشت کرنے کا پریاس کیا ہے کہ ہر ضرورت منت کو ونچت کو کیندر کی یوجناوں کے لاب مل سکے جانکاری مل سکے اور جن کو آج تک لاب نہیں ملے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا ہے دوسرا اس سے جانکاری بھی پہنچ رہی ہے جن جاگرک ابھیان بھی ہے اور کہنا کہیں ایک لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے چار کروڑ پکے مکان بارہ کروڑ شوچالی تیرہ کروڑ گھروں کو نل سے جل دس کروڑ رسوئی گیس کے سیلینڈر ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاک کا علاج آئشمان بھارت میں مفت تو اسی کروڑ لوگوں کو اناج اگلے پانچ سال بھی مفت میں ملنے والا ہے یہ چھوٹے آنکڑے نہیں بہت بڑے ہیں ہر جلے میں میڈیکل کالیج سے لے کر دگنی انیورسٹریز کا ہو جانا سات ایم سے تئیس ایم بن جانا یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے وکاس اور سوساشن جو موڈی سرکار کی پہچان ہے اور وائیانوراک سنگھ تھاکر نے ناسٹ میں ہونے والے راستریے یوہ محصف کے بارے میں کہا کہ پردان منطری نریندر موڈی کے نیترت میں یوہ کوشل کو کئی منچ پردان کیے جا رہا ہیں انہوں نے امید جتائی ہے کہ یوہوں کے لیے لانچ کیے گئے میرا یوہ بھارت پورٹل پر ایک کروڑ ریجسٹریشن ہوں گے میرا یوہ بھارت اس پورٹل کے مادیم سے یوہ جڑ سکتے ہیں لگ بگ 96 لاکھ سے زیادہ یوہ اب تک جڑ چکے ہیں شاید ایک کروڑ کو ہم پار کر جائیں گے جب پردان منطری جی راشتری یوہ دیوست کے افسر پر ناسک آئیں گے تو ایک لاکھ یوہوں کی بھیڑ کو سمبھوتی تو کریں گے ہی دیش بھر کے کونے کونے میں ہزاروں ستانوں پر کروڑوں یوہوں کو بھی پردان منطری موڈی آن لائن وہ سن پائیں گے کینڈری ریل منطری اشنی ویشنب نے رازدھانی دلی میں ریل نرمان کے لیے نئی نیم پستکہ جاری کی گیتہ کے اٹھارا ادھیائی کی طرح ریل منطرالے بھی اٹھارا ادھیائیوں کی نئی نیمہ والی لاغو کرے گا دیش بھر میں ریل نیٹورک کا ویشار کرنے کے لیے نرمان کاریے تیہ وقت پر ہوگا اور کسی بھی اسططی میں کام نہیں رکے گا ساتھی سبھی ماملوں میں ریلوے کی نیتیگت نرنے ریل نرمان سنہیتہ کے مطابق ہوں گے نئے سٹیشنز اس کو بنانے کیلئے ان کا بہت بڑا اگرہ رہا ہے اور اس جرنی میں اس یاترہ میں اس مشن میں ایک کنسٹرکشن مینویل کی بہت زیادہ ضرورت تھی اب تک ورکس مینویل ہوتا تھا اور وہ انیس سو پچاس انیس سو ساٹھ انیس سو ستر کے ایکسپیرینس کے بیسس پہ چلتا تھا تو ایک موڈرن ورکس کنسٹرکشن مینویل بنا ہے جس میں کئی چیزوں کے سٹینڈرڈز کئی پروسیسز کئی طرح کے نئے ریفارمز اس میں شامل ہوئے ہیں وست منترالے کی سچے ورشنہ شاہ نے دلی میں منگلوار کو ورش دوہزار تیس میں وستر منترالے کی اپلبدیوں اور دوہزار چوبیس میں آگے کی یوجناوں کو لے کر ایک سمباداتہ سمیلن کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ پچھلے ورش کئی مہتپونڈ یوجناوں کو انجام دیا گیا ہے تاکہ جی ڈی پی میں وستر منترالے کی بھاگداری اور بڑھ سکے اور وستر منترالے کے ذریعے روزگار سریجن کو بڑھ ہوا ملے کی اینیشیاتیتیوز of the ministry in the last year and how we will take them forward in this year building on those جہاں پے ہمارا فوکس رہا ہے پچھلے سال اور آنے والے سالوں میں بھی رہے گا ایک تو ٹکسٹائل ایکو سسٹم یا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو سٹرندن کرنا اس کو انپروڈ کرنا اس پے فوکس رہا مانفactورین بوسٹ ٹکسٹائل اور دیش میں بنیادی دھانچے کے وطح پوشن شیطر میں انپوٹ اور نیتی سمرتھن پردان کرنے میں سکریہ انڈیا انفرنسٹرچر فائننس کمپنی لیوٹر نے نئی دلی میں انیسوہ ستھاپنا دیوز منایا آئی ای ایف سی ایل بھارت میں وشوہ سریے ٹکاؤ بنیادی دھانچے کو بڑھاوا دینے اور وکسط کرنے کے ادیش سے ویبن منچوں کے مادھیم سے راشتر وکاس کو گتی دے رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اوپی آدف کی یہ خاص ریپورٹ بھارت میں 20 ستریہ ٹکاؤ بنیادی دھانچے کو بڑھاوا دینے والی ویت منترالے کی سوائیت سنستہ انڈیا انفرسٹرکچر فائننس کمپنی لیوٹر نے نئی دلی میں اپنا انیسوہ ستھاپنا دیوزمن آیا دیش کے ستت بنیادی دھانچے کے وکاس کے لیے کاریر ایت آئی آئی ایف سی ایل کے اس کارکرم میں موجود ویت منترالے کے اترک سچی ویتیہ سیوہ ویباگ ڈاکٹر ایم پی تنگیر اللہ نے کہا کہ پردھان مطری نریندر موڈی کا لقش سنستھاگت وکاس کے ساتھ ستت وکاس لقشوں کو آگے بڑھانا ہے آئی آئی ایف سی ایل اس دنسا میں سارتھک کام کر رہی ہے پردھان مطری جی نے جو پی ایم گتی شکتی انیشیئیٹیو جو ہے اس میں انفرسٹرکچر کی بہت مہتوپورن رول ہے اور وہ رول فلفل کرنے کے لیے آئی ایف سی ایل کا بہت ہی بڑا اوبجیکٹیو ہے اور آئی ایف سی ایل یہ پچھلے تین چار سالوں میں یہ بہت اچھی طریقے سے نبھا رہا ہے اس دونان انڈیا انفرسٹرکچر فائننس کمپنی لیمیٹیڈ کے پربند ندیشک پی آر جائے سنکر نے کہا کہ آئی ایف سی ایل کا دھے growth with quality ہے تاکہ دیش کی جی ڈی پی کو بڑھایا جاسکے سممیلن میں موجود نئی دلی میں کاری ریت گریک دوتاواز کے ادھکاری الیکجینڈروس بودوریس نے کہا کہ بھارت اور گریک مل کر ٹکاؤ ویکاس کے لیے کام کر رہے ہیں انڈیا انفرسٹرکچر فائننس کمپنی کی اپلپدیوں کے ویسے پر آئی ایف سی ایل کے اوپ پربند ندیشک پاون کمار نے کہا کہ بیتے تین ورسوں میں سنستانے تین گنات ترقی کی ہے جس کے تحت تیس آجار کروڑ سے ادھکی شکرتیاں جاری کی گئی ہے انڈیا انفرسٹرکچر فائننس کمپنی لیمٹیڈ کے ستاپنا دیوز پر بھاگ لینے آئے انفرسٹرکچر اوڈمیوں نے بھی اپنے ویچار رکھے گاؤر طلب ہے کہ 2006 میں ستاپیت انڈیا انفرسٹرکچر فائننس کمپنی ویت منترالے بھارت سرکار کے ایک پورن سوابت والی سرکاری فائننسر ہے جو بھارت کے بونیادی ڈھاچے کی دیرگ کالک ویت پوشن آوشکتاؤں کو پورا کرتی ہے دیش میں آدھار بھوٹ سر رچناعتمک وکاس کو بڑھاوا دینے میں انڈیا انفرسٹرکچر کمپنی سال 2006 سے لگاتار راشت سیوا کے لیے کام کر رہی ہے کمپنی نے اپنے انیس سوے ستاپنا دیوست پر ایک اور جہاں ستت وکاس لکشوں کو حاصل کرنے والی کمپنیوں کو بڑھاوا دینے پر زور دیا وہیں دوسری اور ایک کو پھرنڈلی انمارمنٹ میں ادو سر رچناعتمک وکاس کو کام کرنے والی پریوجناوں کو آگے بڑھانے پر سہمتی بھی جتائی میرسے گی کمرامن ایس پی دوبے کے ساتھ موپی آدھا ہو ڈیڈی نیوز دل لے ان دنوں سموچہ اتر بھارت کڑاکے کی تھنڈ کئی گرفت میں ہے جہاں پہاڑی راجیوں میں مائنس میں پارا پہنچ گیا ہے تو میدانی راجیوں میں کوہرے اور شیط لہر نے سامانی جنچیون بری طرح سے پر بھاویت کیا ہے ادھر تمیل لادو میں ان دنوں ہو رہی زبردست بارش سے کئی علاقوں میں جلجماف کی ستھی پیدا ہو گئی ہے دیش کے یہ چار نظاریں دیش کے موسم کے مجاز کو بیان کر رہی ہیں مل نادو میں تیز بارش ہو رہی ہے راجتریہ راجدھانی دلی سہیت پورا اتر بھارت ان دنوں بھی شن تھنڈ کی چپیٹ میں ہے دور دور تک پھیلا گھنا کوہرہ رہا کو کٹھن بنا رہا ہے گھنے کوہرے کی مار سے دیش بھر میں ٹرین سیوائیں بھی پر بھاویت ہو رہی ہیں صبح کی سمیں ویزیبیلٹی نا کے برابر ہے کوہرے کے کاران لوگوں کو یاترہ کرنی میں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہیں لوگ تھنڈ سے بچنے کے لیے ایلاو کا سہارا بھی لے رہی ہیں تھنڈ ہے سر جو ہے اب کیسے تھنڈی بہت زیادہ ہے کام کرنے بہت دکتہ آ رہی تھا بہت فرق پڑ گیا سارا دن میں دیر سو دو سرپہ ہی کم آئی ہو رہا اس سے زیادہ نہیں ہو رہا اور سواری جو ہے ہماری جو ہے اس میں بیٹھتے نہیں ہے یہاں پہ میں تین چار دن ہو گیا آکے کشمیر بہت اچھی ہے اور بہت پیاری جگہ ہے اور صبح صبح یہاں پہ مائنس میں ڈگری جاتا ہے بہت بہت زیادہ تھنڈے تو جو بھی آ رہے ہیں یہاں پہ گھومنے کے لئے تو گرم کپڑے اپنے ساتھ لائے کہیں کہیں لوگ اپنا آلاوہ بھی جلائے کہیں کہیں سرکار کی بہت اچھے ڈھنگ سے ہے جو کہ اس کا لاب لے رہے ہیں اور دو تین دن سے گت دینوں سے زیادہ تھنڈی بڑھ رہی ہے ہمارچل پردیش میں بھی کڑاکے کی تھنڈ پڑھ رہی ہے پردیش کے لہول اسپیتی کے سسو میں تاپمان مائنس پندھرہ ڈگری سلسیس تک گر گیا ہے تاپمان گرنے کے بعد جھیل جم گئی جو دیکھنے میں کافی آکرشک لگ رہا ہے ادھر جمہو کشمیر کے شریناگر میں تاپمان میں گراؤٹ درد کی گئی تاپمان میں گراؤٹ کے بعد شہر میں شیط لہر جاری ہے ادھر تمیلناڈو کے کئی علاقوں میں تیز بارش ہوئی راج کے دینڈی گول اور تھوٹو کڑی میں بھاری بارش کے بعد سڑکوں پر جل جمع ہو گیا جس کے کارن لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ادھر 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 پردیش کے کانپور اور مدیہ پردیش کے گوالیر سے بھی بارش کا سمچار ہے بیورو روپورٹ ڈیڈی نیوز اور بھارت کے لیے سروششت پردرشن کرنے والے کھلاڑیوں کو آج راشترپتی بھون میں آئی جیت بھاوی سمہاروں میں راشترپتی دروپتی مرمو نے راشترپتی کھیل پوروسکاروں سے سممانت کیا اس بار کل 26 کھلاڑیوں کو ارجون اوارڈ سے سممانت کیا گیا اس کے علاوہ کئی کوچ اور سنستھاؤں کا بھی سممان کیا گیا جنہوں نے دیش میں کھیل کو آگے بڑھانے میں یوگدان دیا اس بار کے کھیل اوارڈ میں پیرا تیرندہ شیطل دیوی آکرشن کا کیندر رہی راشترپتی دروپتی مرمو دورہ راشترپتی بھون میں ہوئے سمہاروں میں سال 2030 کے راشتری کھیل پوروسکار پردان کیے گئے پوروسکار سمہاروں میں سب سے پہلے دروناچار پوروسکار دیے گئے یہ پوروسکار اتکرشت اور سرہانی کار کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو انتراشتری آہجنوں کے لیے سکشم بنانے ہیتو پرشکشکوں کو دیا جاتا ہے اس بار نیامیت شرنی میں پاچ اور آجیون شرنی میں تیم پرشکشکوں کو یہ پوروسکار دیے گئے کشتی سے للیت کمار شترن سے آر بی رمیش پیرا ایتلیٹکس میں مہاوی پرسات سینی ہاکی سے شیویندر سنگھ اور ملکھم پوچ گنش پبھاکر دیو رکھ کو نیامیت شرنی میں دروناچار پوروسکار ملا وہیں آجیون شرنی میں گول سے جسکی رج سنگھ ریوال کبڑڈی سے بھاسکرن اور ٹیبل ٹینس سے جیند کمار پوشی لال کو یہ پوروسکار ملا ونڈے ویشو کپ میں شاندار پردشن کرنے والے کرکٹر محمد شمی سہید 26 کلالیوں کو پرتشتھت ارجون پوروسکار سے سامانت کیا گیا شمی ویشو کپ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندباس تھے پیرا ایشیای کھیلوں کی چیمپین تیرنداز شیتل دیوی کو ارجون پوروسکار دیا گیا سولہ سال کی شیتل نے چین کے ہاؤنگزاؤں میں ایشیای پیرا کھیلوں میں دو سوان سمیت تین میڈل جیت کا اتحاس رج دیا تھا تیرندازی میں اوجس پرمین دیو دالے اور ادیتی گوپی چند سوامی کو تیرندازی ارجون پوروسکار دیا گیا سال 2023 میں ان دونوں تیرندازوں نے شاندار پردشن کرتے ہوئے تیرندازی ویشو کپ میں سوان پتک جیتنے میں سفلتا پائی تھی ایتلیٹکس میں ایم شری شنکر اور پارول چودھری کو ارجون پوروسکار دیا گیا پارول نے ایشائی کھیلوں میں سوان پتک اور رجت پتک اپنے نام کیا تھا شترنج کھلاری آر وشالی کو بھی ارجون پوروسکار سے سمانت کیا گیا وشالی نے پچھتے سال بھارت کی چوراسویں گرانڈ ماسٹر بننے میں سفلتا پائی تھی وہ گرانڈ ماسٹرز بننے والی تیسری بھارتی محیلہ ہیں جیون بھر کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے تین لوگوں کو لائف ٹائم اچیومنٹ پوروسکار سے سمانت کیا گیا بینڈمنٹن میں وشیش شوکدان کے لیے منجوشہ کور کو ہاکی میں شاندار کام کے لیے وینیت کمار شرمہ کو اور کبڑڈی میں وشیش شوکدان کے لیے کویتا سیلو راج کو یہ پوروسکار ملا امریت سرکے گروہ نانک دیو وشویدیالے کو سمگر روپ سے شیش پردشن کرنے کے لیے ویجیتا وشویدیالے کی مولانا ابو کلام آزار ٹروفی دی گئی لولی پروفیشنل یونیورسٹی پنجاب کو پرثم اپویجیتا وشویدیالے اور کرکشیت وشویدیالے کرکشیت دوتی اپویجیتا وشویدیالے کا پوروسکار ملا سپورٹس ڈیسک ڈیڈی نیوز ونڈے وشو کپ میں سب سے ادھک وکیٹ لینے والے گینباس تھے اور اسی کے ساتھ فیلال اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی